آج کل مارکٹ میں ایک چیز بہت کومن آپ کو ملے گی اگر آپ لوگ آئی فون 6s سے لے کے آئی فون x تک یا اس سے بھی بیونڈ اگر کوئی موڈل یوزڈ میں لینے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر 100% بیٹری ہیلتھ ملے گی لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ابھی کوئی وارنٹی باقی نہیں ہے مطلب وہ اچھا خاصا یوز ہو چکا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی بیٹری پرسنٹیج نہیں گری تو اس کا ڈیریکٹلی مطلب یہ ہے کہ اس کی بیٹری چینج ہو چکی ہے اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ یہ آئی ڈیا مجھے ابھی آیا ہے یہ کافی ٹائم مجھے پہلے بتا دینے چاہیے تھی ویڈیو کیونکہ یہ بہت کومن کوششن ہے مارکٹ میں اور بہت لوگ کنسیوز رہتے ہیں اگر آپ آئی فون 7 پلس لے لیجئے 8 پلس لے لیجئے یا پھر کوئی بھی موڈل لے لیجئے اور اگر آپ وہ یوزڈ میں لیتے ہیں مارکٹ میں سیکنڈ ہینڈ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کنسیوز ہوتے ہیں یار 100% بیٹری ہیلتھ ہوگی تو دیفنیٹلی سی بات اس کی بیٹری چینج ہوگی اور پھر لوگ 80 یا 85% بیٹری ہیلتھ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی بیٹری چینج نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں آپ کو سینیریو کلر کرتا ہوں کیا آپ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے کیا اس کے پیچھے ریزن ہے اور اگر بیٹری چینج ہے تو ہم کیسے پتہ لگائیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں سکس ہے سیون پلس ایٹ پلس اور ایکس سے موسٹ کوم چیزیں یہی پر ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد تو یہ سینیریو بہت کم ہو جاتا ہے لیکن ان موڈلز میں کافی زیادہ بیٹری ریپلیس والا اور بیٹری چینج والا کام چل رہا ہے مارکٹ میں تو یار اگر آپ کو کوئی دکان دار آپ کو آئی فون سیون پلس سپوس کر لیجئے آپ کو بیچ رہا ہے اور اس کی ہنڈر پرسنٹ بیٹری ہیلتھ ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس کی بیٹری ریپلیس نہیں ہوئی تو وہ سمپلی جونڈ بول رہا ہے مطلب کوئی سنس نہیں منتا یار دوہزار س بولا کا فون آپ کو بندہ یوز کنڈیشن میں بیچ رہا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس کی ہنڈر پرسنٹ بیٹری ہیلتھ ہے یا نینٹی فائف پرسنٹ بیٹری ہیلتھ ہے میں نہیں مانتا کیونکہ آپ ایک فون کو ایک آئی فون کو کتنا بھی سنبھال کے کیوں نہ چلالیں اس کی ایک سال میں تقریباً دس پندرہ بیٹری پرسنٹیج بیٹری ہیلتھ آرام سے گرے گی اور اگر آپ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ بیس پچیس بھی گرا سکت ہے یہ نورمل ہے اب آپ کو پتہ لگیا کہ وہ جھون بول رہے ہیں لیکن اب کیا کریں کیونکہ مارگن میں آپ کو زیادہ بیٹری ہیلتھ والے اچھے موڈل نہیں ملتے اگر سیون پلس کی بات کریں یوز میں آپ کو کنڈیشن خراب ملے گی ایٹی پرسنٹ بیٹری ہیلتھ ملے گی ایٹی فائف مل سکتی ہے ایٹی ایٹ مل سکتی ہے تو کیا آپ کو وہ بائے کرنے چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو سجیست کروں گا کہ آپ کو بائے کر لینے چاہیے سب سے پہلی بات کہ بیٹری ریپلیسٹ ہاں فون کھل جاتے ایک دفعہ اپن ہو جاتا ہے بہت یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ فون کس ریجن سے آ رہا ہے اگر وہ فون یو ایسے کا سٹوک ہے سنگاپور کا سٹوک ہے یا ایسی کنٹری کا سٹوک ہے جہاں پر ایپل اوفیشل ریپیر کرتا ہے تو آپ کو بائے کر لینا چاہیے کیونکہ وہ اوفیشلی ریپیر ہوا ہے کمپنی کی طرف سے ریپیر ہوا ہے کوئی چانس نہیں اور کسی فالڈ کے بہت یہ جو مثال میں دیتا رہت تھا آپ یہ تھوڑی پھیک ہی ہوتی جا رہی ہے اور آپ پاکستان میں بھی اگر آپ لوکلی ریپیر کراتے ہیں تو کافی اچھا کام کر دیتے ہیں کچھ کو چھوڑ کے کیونکہ وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہوتے آپ کی جب بیٹری چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی جو پتلا آئی فون ہوتا ہے نا اس کی وہ اتنی پتلی لیئر نہیں بٹھا پاتے جس کی وجہ سے اس میں پانی جانے کا رستہ ہو جاتا ہے ائر ٹائٹنگ ہو جاتی ہے سو آن مسئلے ہوتے ہیں اب کہنے کا مطلب یہ جو ی سے آئی فون کی بیٹری ریپلیسٹ ہوئی ہو تو آپ کو بائے کر لینا شاہی ہے کیونکہ ایک تو وہ بہت پرانے موڈل ہے آپ کو اگر بیٹری مل بھی گئی ایٹی پرسنٹیج ایٹی فائف پرسنٹیج ہیلتھ میں تو آپ چھ مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد اس کی بیٹری ہیلتھ اتنی کام ہو جائے گی کہ آپ کو دوبارہ اپنے طور پر ریپلیسٹ کرانی پڑے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل بیٹری ریپلیسٹ والا آئی فون لے لیں اور مارکٹ میں آپ آپ کو ایٹی پرسنٹ تک ان موڈلز کی ہنڈر پرسنٹ بیٹری ہیلتھی ملتی ہے اور کچھ لوگ تو گناہ سمجھتے ہیں بیٹری کو ریپلیسٹ کرانا مطلب کھل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ نورمل ہے اب آپ پوچھیں گے پاکستان میں کون اچھی بیٹری ریپلیسٹ کرتے ہیں تو میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں میں آپ کو کوئی ریفرنس نہیں دینے والا آپ جس سے مرضی ریپلیسٹ کر رہا ہے مارکٹ میں چلے جائیں دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی ا اچھے سے کر دے گا اور آپ کا یہ بھی کوششن ہوں گا کہ آئی فون کی بیٹری کی پریزز کیا ہوتے ہیں تو سکس سے ایٹ پلس کی دو ہزار سے لے کے ساڑھے تین ہزار روپے تک چار ہزار روپے تک بیٹری ریپلیسٹ ہو جاتی ہے تو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ تو اور ویڈیو میں اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ جو بیٹری والا کونسپٹ ہے میں آپ کو کلیر کر پاؤں کہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کیا مسئلہ آ سکتے ہیں اور صرف مسئلہ یہی آ سکت ہے کہ آپ جب بھی فون لیں وارنٹی کے ساتھ لیں سیون ڈیس کی وارنٹی لیں آپ کو دو دن میں ریلاس ہو جائے گا کہ فون کی بیٹری کس حد تک کی بے بل ہے اور وہ کتنا بیک اپ پروائیڈ کر رہی ہے اگر آپ اس فون کی بیٹری میں اب نورمل ایکٹیویٹی دیکھیں لائے گا اگر نائنٹی پرسنٹ سے ڈائریک سکسٹی پہ آ گیا یا پڑے پڑے چارجنگ ڈرین کر رہا ہے یا پھر سو آن مسئلہ ہوتے ہیں بیٹری کے تو آپ اسے کلیم کر سکیں تو یہ د آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسنے ہوگی ویڈیو پسنے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکراب ضرور کر دیجئے گا اپنے کوئی بھی کوششنوں مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں یا پھر انسٹرگرام پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی